پانچ سو سال پہلے تک یورپ کی عیسائی دنیا میں ایک رواج تھا اگر آپ گناہگار ہیں اس رواج کے مطابق تو آپ پاپا روم کو پیسے دے کر اپنی آقبت سوار سکتے ہیں مغفرت پا سکتے ہیں تو اسی طرح عیسائی دنیا کے پادری جاہل لوگوں سے پیسے لیتے بہت امیر ہوئے اور اس جہالت کو برقرار رکھنے میں ان کا فائدہ تھا پھر پندرہ سو سترہ میں ایک جرمن پادری نے اس رواج کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اس کا نام تھا مارٹن لوتھر اور اس نے یہ کہا کہ یہ سراسر غلط ہے کہ گناہگار لوگ پیسے دے کے پادریوں کو اور پاپائے روم کو مغفرت پا سکتے ہیں مغفرت صرف اور صرف اچھے عامال کی بنا پر پاک پروردیگار کی خوشنودی حاصل کر کے پائی جا سکتی ہیں نہ صرف مارٹن لوتھر نے یہ برملہ اعلان کیا بلکہ اس نے اپنا ایک تنقیدی جائزہ لکھ کر چرچ کے دروازے پہ گاڑ دیا پھر پادری مارٹن لوتھر نے بائبل کو لاتینی زبان سے جرمن میں ترجمہ کیا ترجمہ کرتے ہی اسی وقت کی جرمنی کی ہی ایجاد پرنٹنگ پریس پہ بڑی تعداد میں چھاپ دیا تاکہ لوگوں میں علم بائبل کا علم پھیل سکے تاکہ لوگ اپنی زبان میں اپنی مقدس کتاب پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں اور اسی طرح پادریوں کا پاور توڑ دی تاریخ دان تو کہتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے چرچ کی اصلاح کی ساری کہانی کہتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے مغرب کے اروج کی کہانی جو کہ پھر سنتی انقلاب میں بدل گئی اور اس کے بعد پی در پی مغرب اور عیسائی دنیا نے ترقی کی ٹھیک پانچ سو سال پہلے جب جرمنی میں مارٹن لوتھر اپنی اصلاحات کر رہا تھا اسی وقت عالم اسلام کی سب سے طاقتور قوت ترکی کی سلطنت عثمانیہ تھی اور ایک مغربی تاجر اس وقت کے سلطان سلیم کے پاس یہی پرنٹنگ پریس لے کر استمبول پہنچ گیا اس نے کہا سلطان عالم یہ پرنٹنگ پریس خریدیے اور علم اپنی ریایہ میں عام کر دیجئے سلطان سلیم نے اپنے کابینہ میں اپنے عالم و فاظلوں سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ پرنٹنگ پریس نہیں چاہیے انہوں نے کہا لے جاؤ اسے کہ ہماری ضرورت کی چیز نہیں بلکہ انہوں نے ایک قانون نافذ کیا جس کے بلبوتے پہ اگلے دھائی سو سال تک سلطنت عثمانیہ میں کتابیں چھپ ہی نہ سکی تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوئی عالم اسلام کی جدید علوم سے محرومی تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوا مشرق کا زوال تو کون تھے یہ سلطان سلیم اول جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی ریایہ کو نئے علوم کی روشنی سے مستفید نہیں ہونے دوں گا کون تھے یہ عثمانیہ سلطنت کے بانی تھے عثمان اول جنہوں نے شمالی ترکی آناتولیا میں چند قبائل کو اکٹھا کر کے ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی اور کچھ ہی پشتوں میں وہ اتنے کامیاب ہوئے اور ان کے ڈسینڈنس یعنی کہ ان کے آل اولاد اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ قیسر روم کے دروازے تک پہنچ گئے پھر سال تھا چودہ سو تریپن شہر تھا مشہور زمانہ کنسٹنطونیا اور اس وقت کے فاتح اس وقت کے عثمانیہ سلطان محمد جنہوں نے اس سال کنسٹنطونیا کو فتح کیا اور اس کا نام اسٹمبول بنا دیا محمد کو اس دن کے بعد دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے سلطان محمد فاتح نے اپنے آباؤ اجداد کی روایتوں پہ قائم رہتے ہوئے مفتوحہ قوموں کو یقین دہانی کرائی کہ اگر آپ ہماری حکمرانی کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم آپ کے مال و جان آپ کے مذہب آپ کے مسلک کو پروٹیکشن دیں گے آپ کو تحفظ دیں گے آئیے ہمارے ساتھ مل کے ایک نئی سلطنت کا آغاز کریں ارادولو اور روم کے درمیان اختلافات دور کر کے ہمیں ایک بڑی اور مضبور سلطنت قائم کرنی ہے حلیل پاشن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے میرے سلطان کہ ہماری سلطنت وسیع کرنے کی کوشش میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل ہی اس سلطنت سے حادل دوئے ہیں ایک سلطان کے لیے خاموش بیٹنا موت کے برابر ہے حلیل پاشن قوم کو بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں اسی جذبے کے تحت سلطان محمد فاتح نے قیسر روم کے بچوں کو اور ان کے خاندان کو اپنا لیا ان کو انہوں نے بڑے صوبوں کی گورنریاں دی بے لر بے کا ان کو خطاب ملا اسی طرح قیسر روم کے گئی افسران کو سلطان محمد فاتح نے اپنی انتظامیہ میں لے لیا اور ساتھی ساتھ سلطان نے ایک حکم سادر کیا وہ یہ کہ صرف اور صرف قابلیت کی بنا پر افسر شاہی میں ریکروٹمنٹ ہوگی اگر آپ قابل ہیں تو آپ ہمارے افسر بن سکتے ہیں اگر آپ قابل ہیں تو ہمارے افسر رہ سکتے ہیں آپ کے مذہب اور مسلک کا آپ کی افسر شاہی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سلطان محمد فاتح کی اصلاحات میں ایک بڑی بنیادی اصلاح تھی وہ یہ تھی فوج کی اصلاح یعنی کہ اب ترک سلطنت کے ساتھ جو پیڑی در پیڑی غازی چلے آ رہے تھے جو سب مسلمان تھے جن کا سب کا تعلق شمالی ترکی یعنی کہ اناطولیا کے ساتھ تھا فوج کا انحصار صرف ان غازیوں پہ نہیں تھا سلطان محمد نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بچے جو عیسائی یورپ سے کیپچر ہوتے ہیں جن کو وہاں سے پکڑا جاتا ہے ان کی تعلیم و تربیت دربار میں ہوگی دربار کے اندرون میں جیسے کہا جاتا تھا ہوگی جیسے کہ شہزادگان کی ہوتی ہے اور ان کو فوجوں کے افسران تائنات کیا جائے گا اس طرح سلطان محمد نے ان سب قبائل کو ان سب قوموں کو اپنے سٹیٹ میں اپنی ریاست میں شامل کر لیا جو ایک دن ان کے دشمن تھے اور دوسرے دن ان کے حامی کہا جاتا ہے کہ یہ جس کا نام ینیچری تھا جو کہ ترکی میں مطلب ہے نئی فوج اس کو انگریز تاریخ قانون نے نام دیا جان ساری کا کہا جاتا ہے کہ یہ جان ساریز کی فوس یورپ کی پہلی جدید سٹینڈنگ آرمی تھی عیسائی صرف فوج میں نہ تھے عیسائی اور یورپینز تو سلطان کے گھر تک پہنچ گئے کیونکہ سلطان نے قیسر روم کی شہزادیوں کے ساتھ شادیاں کی اور یورپی ممالک سے اپنے شہزادے بیٹوں کی شادیاں کی اور اس طرح رفتہ رفتہ ترکی عثمانیہ سلطنت کے بانی اور ان کے آگے لڑیاں اپنے پرانے خانہ بدوش اور قبائلی طریقوں سے ہٹ کے یورپ کی ایک سیٹلڈ زندگی اور ایک نفاست اور روایت کی طرف آگئے چودہ سو تریپن کا وہ دن جس دن سلطان محمد فاتح کنسٹنطونیا میں داخل ہوئے تو ان کا پہلا نظارہ کیا تھا سوچئے یہ قیسر روم کا دار الخلافہ ہے اور شہر کے دروازے کھلتے ہیں سلطان محمد فاتح اکیس سالہ لڑکا شہر میں داخل ہوتا ہے پہلا نظارہ آیا صوفیہ کتھیڈرل کا تھا جو پندرہ سو سال پہلے یونانی میماروں نے بنائی تھی اور ایک شاہکار تھا اس زمانے کی دنیا کا اور وقت کا سب سے بڑا کلیسہ تھا سلطان محمد نے آیا صوفیہ کو دیکھا اور ان کی دانشمندی دیکھئے کہ جس وقت مال غنیمت کی تلاش میں ان کی پوجیں شہر کو لوٹ رہی تھی تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنے پوجیوں کو روک دیا اور کہا کہ آیا صوفیہ ایک مقدس مقام ہے اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا بلکہ سلطان نے ایک بڑی رقم آیا صوفیہ کی مرمت کے لیے مختص کی اور میمار اور ممبر بنائے اور آیا صوفیہ کلیسہ کو مسجد بنا دیا سلطان ممبر بنائے اور ممبر بنائے سلطان محمد فاتح نے بہت سی اسلاحات کی ان میں سنت اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے ان کو ٹھیک طرح سے بہال کیا گیا جنگ کے بعد بہالی کی ضرورت تھی انہوں نے ٹیکسوں میں ریایت دی تاکہ لوگ پھر سے اپنا کاروبار کر سکیں نتیجتا یورپ افریقہ اور ایشیا کے ہر کونے سے لوگ عیسائی بھی مسلمان بھی استمبول آئے اور اس زمانے میں یورپ میں یہودیوں پہ خاص طور پہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے استحصال ہو رہا تھا یہودیوں کو سلطان نے پناہ دی اور وہ بھی استمبول اور ترکی کے باقی جگہوں میں آگے مقیم ہو گئے اور اپنا کاروبار شروع کر دیا اسی طرح سلطان محمد فاتح نے ایک مخلوط نظام بنایا اور یہ نظام اتنی دیر چلا جب تک عثمانیہ سلطنت اروج پہ رہی سلطان محمد فاتح نے قدم تو جمع لیے لیکن قائم رہنے کے لیے ان کو ایک بھیانک قانون بنانا پڑا اس بھیانک قانون کی منطق یہ تھی کہ جو کوئی بھی سلطنت میں باغی ہو یا بغاوت کے قابل ہو اس کو ختم کر دینا جائز ہے اس وقت کی ایک مشہور کہاوت تھی کہ دو صوفی تو ایک قالین پہ بیٹھ سکتے ہیں لیکن دو سلطان ایک ملک میں نہیں رہ سکتے اس خوفناک رواج نے سلطان در سلطان اپنے بھائی بیٹے اور بھتیجے قتل کروائے سلطان محمد فاتح کے بعد کی جو صدی آئی اس میں سلطنت عثمانیہ اپنے اروج پہ نظر آئی اور با سلاحیت سلطان آئے لڑی در لڑی جو کہ طاقتور بھی تھے اور اقل مند بھی تھے سلطان محمد فاتح کے بعد ان کے بیٹے بیازد تخت نشی ہوئے سلطان بیازد نے وہ اقتصادی اصلاحات کی جن کی ضرورت تھی اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو ایک مضبوط اقتصادی بنیاد فراہم کی سلطان بیازد دلچسپی کی بات ہے سوفی تھے اور ان کے زمانے میں سوفی طریقوں کو بہت فروغ حاصل ہوا سوفی سلطان بیازد کے خلاف بغاوت کر کے ان کی اپنی جانساری فوج نے ان کے بیٹے ولی اہد شہزاد سلیم کو تیار کیا کہ اب تمہارا باپ بڑا ہو چکا ہے اس کو جلا وطن کرتے ہیں اور تمہیں تخت نشی کرتے ہیں وہی ہوا سلطان بیازد جلا وطن ہو گئے اور رستے میں مارے گئے کیونکہ ان کو کسی نے زہر دے دیا سلطان سلیم اپنے باپ کے خون میں ہاتھ رنگ کے تخت نشی ہوئے یہ وہی سلطان سلیم ہے جنہوں نے پرنٹنگ پریس کو ترک کیا پندرہ سو بارہ کی بات ہے اور سلطان سلیم تخت نشی ہوئے تخت نشی ہوتے ہی سلطان سلیم نے ایک زبردست کام کیا انہوں نے انہی جانساریوں کو جنہوں نے ان کو تخت نشی کروایا تھا جنہوں نے ان کے بابا سلطان بیازد کے خلاف بغاوت کی تھی انہی کا پاور توڑ پوڑ کے ان لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا یہ سلطنت عثمانیہ میں پہلا موقع تھا جس وقت دانستہ طور پر جانساریوں کا پاور کم کیا گیا جانساریوں کو سزا دینے کی وجہ بھی تو تھی اور وہ یہ کہ کچھ شہزادیں ابھی زندہ تھے جن کے اردگرد جانساری بغاوت کر سکتے تھے باغی ٹولہ اکٹھا کر سکتے تھے سلطان سلیم نے اپنے سارے بھائیوں کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا انہوں نے اپنے سات بھتیجوں کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا آگے جا کے اسی بیانک رواج کے تحت سلطان سلیم نے اپنے چار بیٹے اپنے ہاتھوں قتل کیے اور صرف ایک ہی قابل بیٹا رہنے دیا جس کا نام تھا شہزادہ سلیمان سلطان سلیم اول کی دہشت ہر طرف پھیل گئی چند ہی سالوں میں ان کی فتوحات کا یہ عالم تھا کہ سلطنت عثمانیہ ڈبل ہو گئی اور اسی وقت سلطنت عثمانیہ کی وہ طاقت پیدا ہوئی جو کہ آگے جا کے دنیا نے دیکھی سلطان سلیم نے پرانی عباسی خلافت کے وہ تمام ملک اپنی لپیٹ میں لے لیے سوائے ایران کے جو کہ عالم اسلام کہلاتے تھے اور اسی طرح حجاز کا خطہ بھی سلطان سلیم نے فتح کر لیا اور خادم حرمین شریفین بن گئے سلطان سلیم اول کا انتقال پندرہ سو بیس میں ہوا اور ان کے ولی اہد شہزادے سلیمان تخت نشی ہوئے سلطان سلیمان کا اہد سلطنت عثمانیہ کا سب سے بہترین اہد تھا دنیا بھر میں جانا جاتا تھا طاقت، وقار، استقام اور امارت پہ مبنی ایسا دور سلطنت عثمانیہ نے نہ دیکھا تھا اور نہ سلیمان کے بعد دیکھنا تھا خلافت عباسی کے بعد عالم اسلام میں بھی ایسا عروج کسی سلطنت پہ نہ آیا تھا عیسائی دنیا، اس وقت کی عیسائی دنیا سلیمان کی زندگی میں ہی ان کو سلیمان بادشاہ شاندار بادشاہ کے لقب سے پہچانتی تھی یعنی سلیمان دا میگنیفیسٹ ترکی میں سلطان سلیمان کو قانونی سلطان کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے تمام باشندوں کے لیے ایک ہی جامع قانون بنایا اور سب پہ لاغو کیا ان کی فتوحات بہت مشہور تھے یونان، بلگیریا، رومینیا، ہنگری یہاں تک کہ سلطان سلیمان کے جان ساری وینہ کے دروازوں تک آ گئے جو کہ یورپ کا دل تھا سلطان کو فن، عدب اور موزیقی کا بہت شوق تھا بہت گرویدہ تھے ان فنون کے خود بھی جہری تھے جواہرات اپنے ہاتھ سے بناتے تھے شیر بھی کہتے تھے ترکی میں بھی، فارسی میں بھی اور ان کا تخلص تھا محبی میماری کا بہت شوق تھا ان کے دور میں بہت عالی شان عمارتیں بنی اور ان کے میمار جو ان کے اپنے کوٹ میں تھے وہ شاید ان سے بھی زیادہ مشہور ہو گئے ان کا نام تھا میمار سینان میمار سینان نے مسجد القدس کو بحال کیا میمار سینان نے سلمانیا موسک کمپلیکس ترکی استمبول میں بنایا انہوں نے بہت سے بازار بنائے بہت سے ہمام بنائے اور آج بھی سینان کی عمارتیں ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل ہیں سلطان سلیمان اتنی خوبیوں کے مالک لیکن پھر بھی انسان کامل بلنا بہت مشکل ہوتا ہے سلیمان انسان کامل تب ہوتے اگر ان میں ایک بنیادی کمزوری نہ ہوتی سلطان کی کمزوری تھی ان کی سلطانہ حرم فارسی میں خرم یعنی کہ خوش مزاج یہ خوش مزاج لڑکی پولنڈ میں ایک پادری کے ہاں پیدا ہوئی جب تاتاریوں نے وہاں حملہ کیا تو لڑکی کو پکڑ کے استمبول کے شاہی محل طبقہ بھی میں لے آئے وہاں اس کو بیچ دیا خرم سلطان کی کنیز بن گئی اور ایک دن سلطان سلیمان کی ان پہ نظر پڑ گئی سلطان فوراں ہی ان کے عاشق ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے خرم سلطان سلیمان کی پسندیدہ کنیز بن گئی یہاں تک کہ سلطان سلیمان نے باقی تمام حرم کے رشتے ترق کر کے خرم سے شادی کر دی شادی کنیزوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتی تھی سلطانوں کی ان کو شادی کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی اور وہ اس لیے کہ کوئی بھی ترک عظیم خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑ ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پاور میں طاقت میں سلطانوں کا شریک نہ بن جائے تو اس لیے کنیزیں ہی ہوا کرتی تھی اور کنیزوں سے ہی بادشاہوں کی اولادیں ہوا کرتی سلیمان اور حرم ایک خوشبخت جوڑا توپ کپی سرائے میں ہستہ بستہ تھا جہاں پر باغات جانور چشمیں سنگ مرمر کے لمبے لمبے بارامدے جہاں گلکاری سے آویزہ کمروں نے ایک جنت نمہ مقام بنایا ہوا تھا لیکن پپ کپی سرائے کا وہی بیانک پہلو وہی خوف والا پہلو بھی تو تھا جس میں قتل اور خون روز مرہ کی کہانی تھے حرم کو ملنے سے پہلے سلطان سلیمان کی ایک پسندیدہ کنیز تھی یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی سلطان سلیمان ولی اہد شہزادے تھے اس کنیز کا نام ماہ دیوران تھا ماہ دیوران اور سلیمان کا ایک بیٹا تھا شہزادہ مصطفیہ پیدا ہوتے ہی مصطفیہ نایاب شہزادہ تھا ذہین خوب روح طاقتور اور دلیر اور سلطان سلیمان کو اپنے بیٹے سے بے پناہ پیار تھا حرم جب آئیں تو ان کے چار بیٹے اور ایک بیٹی ہوئیں مصطفیہ اور وہ چار بیٹے اور ایک بیٹی ایک ہی محل تب کپی سرائے میں پلے بڑے اور مصطفیہ نے اپنے دوسرے بہن بھائیوں پہ دست شکت ہمیشہ رکھا لیکن حرم کو کوئی بات بھی مصطفیہ کے بارے میں نرم نہ کر سکی حرم کا پہلا بیٹا محمد جوانی میں ہی مر گیا اور حرم کو ماہ دیوران پہ شک ہوا حالانکہ ماہ دیوران کی اس کی موت کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا حرم کو پتا تھا کہ ایک ہی شہزادہ تخت نشی ہو سکتا ہے اور حرم چاہتی تھی کہ ان کے بیٹوں میں سے ایک تخت نشی ہو ولی اہد شہزادہ ہو سلیمان نے پہلے اٹھتے ہی مصطفیہ کو ولی اہد شہزادہ قرار دے دیا اور مصطفیہ کو ایک صوبہ بھی سونپ دیا جب مصطفیہ تپکپی سرائے سے دور ہو گئے اور ان کی والدہ ماہ دیوران ان کے ساتھ چلی گئی تو حرم کو ایک صاف فیلڈ مل گئی تاکہ وہ اپنے میاں کے کان بھر سکے اور تاکہ وہ مصطفیہ کے خلاف دل بھر کے سازش کر سکے سازش کامیاب ہونی تھی یہی تو علمیہ تھا سلطنت عثمانیہ کا کہ سلطان جب اپنے آپ کو باہر کی ریایہ سے الہدہ کر لیتے جب لوگوں میں گھلتے ملتے نہ جب اپنے آپ کو محلاتی سازشوں میں بلکل مہب کر لیتے تو ان کے کان تو بھرے جانے ہی تھے اور سلطان سلیمان اپنے بڑے بیٹے اپنے ہی چشم و چراغ سے متنفر ہو گئے بلاخر حرم نے سلیمان کو قائل کر ہی لیا ان کو انہوں نے آمادہ کر لیا اور یقین دلا دیا کہ شہزادہ مصطفیہ اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر رہا ہے یہ سراسر جھوٹ تھا لیکن سلیمان شکی مزاج تھے اور ان کو کئی سال ہو گئے تھے حرم کی یہی باتیں سنتے ہیں کئی سالوں سے حرم ان کے کان بھر رہی تھی اور وہ دن پھر آ ہی گیا جس دن سلطان سلیمان نے اپنے چشم و چراغ شہزادہ مصطفیہ کو اپنی کیمپ میں بلا کے اپنے ہی سپاہیوں سے مروا ڈالا اور تاریخ دان کہتے ہیں کہ مصطفیہ کے قتل کے دن سے سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا کیونکہ حرم نے مصطفیہ کو اپنے بیٹوں کی راہ سے تو ہٹا دیا لیکن جو اس کے اثرات تھے اس بھیانت قتل کے اس نائنصافی اس ظلم کے جو اثرات سے اس سے تو حرم نہ بچ سکی اور نہیں سلطنت عثمانیہ اس ظلم سے بچ سکی کچھ ہی دن بعد حرم کے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے جہانگیر کی وفات ہو گئی وہ اس طرح کہ جہانگیر اپنے بڑے بھائی مصطفیہ سے بہت مانوس تھے مصطفیہ جہانگیر کو خاص طور پر بہت بیار کیا کرتے تھے کیونکہ وہ بچپن سے ہی بیمار رہتے تھے جہانگیر نے اپنے بھائی کا اتنا دکھ لیا اتنا افسوس کیا کہ وہ غم میں ہی مر گئے ہی دیکھو تھے بیازد اور سیلیم ان کی آپس میں جنگ شروع ہو گئے وہ آپس میں باپ کے خلاف بغاوت کرنے لگے مرم بے بس اپنے بیٹوں کا یہ ڈراما اپنی آنکھوں کے سامنے کھلتا ہوا دیکھ رہی تھی مہدیوران سلطان تو اپنے بیٹے مصطفیٰ شہزادے کے قبر پہ بیٹھ کے قرآن شریف پڑھا کرتی اور روتی تھی اور پیغام بھیجواتی تھی حرم کو کہ حرم ظلم کا راج انتہا تک پہنچ جاتا ہے تم بھی وہی پاؤگی جو تم نے مجھ سے کیا آپ مقافات عمل دیکھئے کہ حرم نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں بکیہ بیٹوں کو دستو گرے باہتے دیکھا پھر حرم کو کینسر ہو گیا اور حرم دنیا سے چل بسی اور ایک بوڑھے سلطان سلیمان اور ایک ان کی جو باقی رہ گئی تھی زندگی اس میں ان کو پہ در پہ اپنے دونوں بیٹوں کے ہاتھ دکھ دیکھنے پڑے سلیم جو کے بیازت سے بڑے تھے ان کو شراب کی لک لگی ہوئی تھی وہ ایک الکوہولک بن گئے اور انہوں نے حرم کی آیاشی کو ہمیشہ جنگ کے میدان پہ ترجی دی اور سلطان سلیمان بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں اور بیازت جو جنگ جو تھا لیکن سر پھرا تھا اس نے اپنے بھائی کے ساتھ ٹھان لی اور دونوں آمنے سامنے ہو گئے سلطان سلیمان نے بیازت کے خلاف اپنی فوجیں بھیجی اور ایک بار پھر اپنے ہی جشم و چراغ کو اپنے ہاتھوں سے گل کر دیا بیازت بھی مارے گئے بیازت کے تین بیٹے بھی مارے گئے اور سلطان سلیم جن کو مغربی دنیا سلیم دس سوٹ کہتی تھی یعنی کہ سلیم شرابی کہتی تھی سلیم شرابی سلطنت عثمانیہ کے عظیم تخت پہ آکے بیٹھ گئے اور تخت نشی ہو گئے سلطان سلیمان کی موت ہوئی اور سلطان سلیم سانی سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ بن گئے پندرہ سو سٹھ سٹھ میں تخت نشی ہونے والے سلطان سلیم سانی ناکام سلطان ثابت ہوئے حرم کی زندگی کی آیاشی ان کو جنگ کے میدان سے بہت بہتر لگتی تھی جنگ کو انہوں نے سپاہ سالاروں پہ چھوڑ دیا حکومتی کاموں کے لیے ان کے پاس وقت نہ تھا دربار میں بھی نہیں جایا کرتے تھے اور وہ کام بھی بزراء اور عمراء پہ چھوڑ دی اور اس طرح کرتے کرتے مغرب کی طاقتوں نے موقع دیکھتے ہوئے سلطنت عثمانیہ پہ حملہ کر دیا سلطنت عثمانیہ کی بہریہ جو اس سے پہلے دنیا کی سب سے طاقتور بہریہ سمجھا جاتی تھی ایک دن پسپا ہو گئی اور وہ بہریہ کی پسپائی اتنی مہنگی پڑی کہ بہریہ کو جب دوبارہ سلطان اور ان کے وزراء نے بنایا تو سلطنت کا خزانہ خالی ہو گیا افراحت زر میں کمی آئی اور مہنگائی پھیل گئی سلطان کے خلاف بغاوتیں ہونے شروع ہو گئی جب پندرہ سو چوہتر میں سلطان سلیم ثانی دنیا سے گئے تو سلطنت عثمانیہ کا وہ جاہو جلال نہ تھا وہ شان و شوقت نہ تھی جو ان کے آباؤ اجداد کے زمانے میں تھی جو ان کے بابا سلطان سلیمان کے زمانے میں تھی اور اگر سلطان سلیمان اور حرم زندہ ہوتے تو وہ اپنی مقافات عمل دیکھتے وہ دیکھتے کہ ایک معصوم اور باس صلاحیت شہزادہ مصطفیٰ کو قتل کر کے انہوں نے اپنی عظیم سلطنت کو کس مشکل میں ڈال دو سلطان سلیم کے بعد ان کے بیٹے مراد تخت نشی ہوئے جس دن تخت نشی ہوئے اسی دن اپنے پانچ بھائی قتل کر دا تاکہ بغاوت کوئی نہ کر سکے سر کوئی نہ اٹھا سکے یہ عالم تھا سلطنت عثمانیہ کا دوسری طرف مغرب میں نئی نئی ایجادات ہو رہی تھی علم و دانش پھیل رہے تھے علم کی روشنی ہر ملک میں پھیل رہی تھی اور یہاں سلطنت عثمانیہ اندھیروں میں ڈوب رہی تھی مغرب میں تعلیم پھیل رہی تھی یونیورسٹیز اور کالجز بن رہے تھے ان کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی سلطنت عثمانیہ میں پرانے بوسیدہ مدرسے اور ان کے پرانے بوسیدہ علوم ہی پڑھائے جا رہے تھے مغرب میں بادشاہوں کے اختیارات میں کمی ہو رہی تھی سلطنت میں عثمانیہ خاندان کے چشم و چراغ ایک دوسرے کو قتل کیے جا رہے تھے مغرب میں نئی سائنسی اور تکنیکی ایجادات ہو رہی تھی نئے ہتھیار بن رہے تھے سلطنت عثمانیہ کو نئے ہتھیاروں تک رسائی ہوتی تو وہ نئی جدید جنگیں لڑتے نہیں لڑ سکے اور شکست در شکست سلطنت عثمانیہ کا مقدر بنتا جا رہا تھا اور پھر وہ وقت آیا جبکہ ایک ہوشیار سلطان کو سمجھ آ گیا کہ اگر جدید دنیا سے مقابلہ کرنا ہے تو جدت کو اپنانا پڑے گا یہ تھے سلطان سلیم سوئم اور سال تھا سترہ سو اسی انہوں نے کچھ اقدامات کیے جو کہ جدت پر مبنی تھے نام ہی انہوں نے اپنی کاوش کا نظام جدید رکھا لیکن وہ لوگ جو سلطنت عثمانیہ پہ راج کرنے کے عادی تھے وہ سلطان کے سامنے کھڑے ہو گئے انہوں نے سلطان کو تخت سے ہٹا دیا اور ان کو گرفتار کر لیا سلطنت اندھیروں میں ڈوبتی رہی اصلاح کی ناکامی کا ایک بہت بڑا راز سلطنت عثمانیہ کا پرانا فوجی سسٹم تھا وہی جانساری سسٹم جس کو سلطنت عثمانیہ نے اپنے تحفظ کے لیے بنایا تھا وہی ان کی کمزوری کا ایک بہت بڑا راز بن گیا انیس سو بارہ میں سلطنت عثمانیہ میں انتخابات ہوئے اوپر سلطان موجود ہیں اور نیچے انتخابات ہو رہے ہیں یعنی کہ ایک آئینی سلطنت بننے جا رہی تھی لیکن بدقسمتی سے سلطنت عثمانیہ کے باشندوں کو یہ نئی فراست نصیب نہ ہوئی اور وہ اس لیے کہ انیس سو چودہ میں ترک فوجوں نے اور سلطان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جو جرمنی کے دشمن تھے وہ سلطنت عثمانیہ کے بھی دشمن بن گئے جو جرمنی کی پسپائی کے ساتھ 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 سلطنت عثمانیہ کی بھی پسپائی ہوئی فرانس اور برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کو بانٹ لیا آپس میں دمشق جروسلم بغداد پہ فرانس اور برطانیہ قابض ہو گئے انیس سو بیس میں فاتح طاقتوں نے سلطان محمد کو ٹریٹی آف سیم پہ دستخط کر کے اپنا فیصلہ منوا لیا لیکن ترک قوم پرستوں نے سلطان کا یہ قدم رد کر دیا ان کے لیڈر مصطفیٰ کمال پاشا جن کو بعد میں عطا ترک کا لقب دیا گیا انہوں نے یہ موومنٹ لیڈ کی اور اس وقت کی مکننہ نے فیصلہ کیا کہ سلطنت عثمانیہ کی اب کوئی ضرورت نہیں تو انیس سو بائیس میں سلطنت عثمانیہ عظیم سلطنت عثمانیہ کا سورج غروب ہو گیا بارہ سو نینانوے سے لے کر انیس سو بائیس تک عظیم سلطنت عثمانیہ دنیا کے نقشے پہ قائم رہی لیکن ایک دن مٹ بھی گئی سلطان محمد ایک پل میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے امیر المومنین تھے خلیفت الاسلام تھے قیسر روم کہلاتے تھے خادمِ حرمین شریفین کہلاتے تھے اور دوسرے پل میں کچھ بھی نہیں تھے ایک عام آدمی محمد عثمان لوگ اس طرح زوال اور اروج ہوا کرتا ہے رہی نام اللہ کا اروجی نام اللہ کا اروجی نام اللہ کا بہتر ہوا کرتا ہے نام اللہ کا اروجی نام اللہ کا موسیقی موسیقی موسیقی